جہاں ہند پرائنٹس کس ہیں آپ سب تو ان دینوں جو ہے گرمی بہت جدہ پرول استیت پہ ہے آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ دیس کی کئی حصہ میں جو ہے لوہ سے لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں بسیس سب سے اترپ دیس بیہار اور بنگال میں اور روڑی سامنے تو لوگوں کی موت کی سنکر جس پر ریوس دیکھتے ہوئے جو ہے بھارت سرکار نے جو ہے لوگ کو لے کر بسیس قطم اٹھانے جا رہی ہے تو یہ سواست پریوریوں کلیان مانترالہ کے دو انتری ہیں منسکھ منڈاویا جی انہوں نے جو پورے دیش میں لو سے بچاو کی تیاریوں کو لے کرے اچھا ستری بیٹھا کی ہے بیٹھا کے دوران جو ہے منڈاویا نے کہا کہ جن راجیوں میں لو چل رہی ہے وہاں ایک ٹیم بھیج جائے گی جس سے آپ تا پروندن موشن بیبھاگ اور کین دیش ساست مانترالہ کے ادھکاری جس میں سامنل ہوں گی یہ ٹیمی راج سرکاروں کے ساتھ ساہیو کریں گی اس کے ادھک رونج کا کی واقل دیش کے پوری راجیوں جیسے اوڑی ساو چھتیس گھڑ پسچی منگال تیلنگانہ جہارکھنڈا اور بیہار میں آبدہ پروندھن کے ادھکاریاں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے جاریے بات کر کے حالہ کا جائے جا بھی لیں گے اس کے ادھک جو ہیٹ سٹروک سے ہونے والی موتوں جو تیاریاں جو عام طور پر دو یا اس سے ادھک دینوں تک رہتی ہے جب تاپان کسی دی گئے چھتر کے سامانے حفظت سے ادھک ہو جاتا ہے یعنی جو نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے جب ٹیمپریچر اس سے زیادہ ادھک ہو جاتا ہے تو اسے ہیٹ ویو کہتے ہیں لوگ کی گھڑنائیں موسم میں دن پر دن بدلہ کا ایک سوائیو قصہ ہیں جیسے جیسے پرسوی کی جلوائی گرم ہوتی جا رہی ہے ویسے اسے دین اور رات سامان سے ادھک گرم ہوتے جا رہے ہیں اور ہیٹ ویو کی گھٹنائیں بڑھ رہے ہیں اس سے بیونے پرکار کی جو بیماریاں ہیں ان کی اسنکھیں بڑھ جاتی ہیں اور کہیں نہ کہیں بیماریوں سے جو ہے مریت کے آکڑوں کی سنکھیں بھی پڑھتی جاتی ہیں انہوں نے دیس کے کئی حصے جو ہے وہ لوگ کی چپیٹ میں ہیں اور جن راجوں میں جیلا موتیں ہوئی ہیں ان میں اتربدیش بیہار اور اڑیسہ سامل ہے اس بیچ ہیٹ ویو کے پروہ کو دیکھتے ہیں کہ کئی راجیوں نے گریس مقاللین آکاس کی تاریخوں میں بھی بدلہ کیا ہے کچھ حسنوں پر تو اسکول کالوجیوں کو بند کر دیا گیا ہے تو لوگ کا گھوسٹ کیا جاتا ہے بھارت میں ہیٹ ویو کی کیا آدھی ہے تو دیکھئے آئی ایم ڈی جو ہے آئی ایم ڈی کی پریباسہ کے انصال جب میدانی علاقوں کا ادھکتم تابمہ چاریس ڈگری سینسیس یا پہاڑی شیطوں کا تابمہ چیز ڈگری سینسیس سے ادھک ہو جاتا ہے تب لوگ چلنے رکھیں یہ تابمہ چیز ڈگری سینسیس تک پہن جاتا ہے تو یہ اب اتریک خطرناک لوگ کی سینری کہہ جاتی ہے وہیں تٹیش شیطوں جب تابمہ چیز ڈگری سینسیس ہو جاتا ہے تو لوگ چلنے لگتے ہیں یہ مکہ روح سے مارچ سے جون کے دوران اور کبھی کبھی جو ہے جولائی کے مہینے میں بھی ہوتا ہے پھلال یہ جو بھارت میں مائی اور جون مہینوں میں ان کا پروہ کافی زیادہ دیکھنے پہ ملتا ہے تو دیش میں لوسے پروہیٹ راجے کون کون سے ہیں تو اس کے بارے ہم نے چرچہ کری لی تھی اترپسوی بھارت مدیپور اور اترپسوی بھارت کے مدانی علاقوں میں ہوتی ہے اس میں پنجاب ہریناڑا ڈلی اترپدیش بیہار جہارکھنڈ پسوی منگال اوڑی شاہ مدھا پردیش راجستان گوزاد مہاراش اور ڈلی اترپسوی بھارت میں ہی بہت زیادہ پردیش راجستان گوزاد مہینے مہینے میں مکھے روح سے راجستان گوزاد مہینے میں 35 ڈگری سیلسیس سے ادھک دیکھا گیا ہے تو ہیٹ ویب کا سواس پر کیا پروہ پڑھتا ہے کہ ہیٹ ویب سے ہی لوگوں کو ہیٹ اسٹروپ کی پراؤلوم ہوتی ہے ہیٹ ویب کے سواس پروہ میں عام طور پر دیکھا جائے تو ڈہائیڈریشن ہوگا آئیٹھن ہوگی سریر میں اور جی مشلانہ یا اوشما گھا تک تیاری سامل ہیں 49 ڈگری سیلسیس سے کم بکھار انفلمیشن اور بیہوسی عام طور پر ایٹھن کے لقشن ہوتے ہیں وہیں پر تھکان کمجھوڑی چکر آنا سیردھر پولٹی مانسویسی آٹھن اور تذک پشیل آنا لگنے کے سنکیت ہوتے ہیں اس حصصے میں کئی بار جو ہم منوشی کو دورہ پڑھنے لگتا ہے یا وہ کوما کے حصصے میں چلا جاتے ہیں یہ بہت ہی خطرنا حصصے ہوتی ہے ہیٹ ویب سے جالا لوگوں کی موت ہوئی کیا ایسا ہے دیکھیں جتنے بھی لوگوں کی جو موت ہوئی ان میں سا دکانس جو لوگ تھے وہ کہیں کہیں کسی انے بیماری سے بھی پیڑی تھے جیسے ڈائیویٹی بلیڈ پریسر ہائی بلیڈ پریسر لو بلیڈ پریسر یا ہر ڈیجی سے تو اس کے جو جو گرمی کا جب زیادہ پرک کو بڑھتا ہے تو ان لوگوں میں بہت آسانی سے انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس قرارنٹ سے جو جتنے بھی لوگوں کی مٹت ہوئے ان میں سا دکانس کسی انے بیماری سے بھی پیڑی تھے اور بہت پر کچھ لوگوں کی مرتبت جو ہے ڈی ہائیڈریشن سے ہوئی ہے جسے ہیٹ ویب کا پرک کو بھی مانا جاتا ہے ریپورٹ سے ہوتا ہوئی لوگیں چلتے دیس کے تین رجویں سو سے زیادہ موت کا جو دعویٰ کیا گیا ہے یہ موتیں بیشیسوب سے اتر پردیش بیہار اور پوریشاں میں سامل ہوئی ہیں ہماری موت کا کارن لوگ ہی ہے یہ پشتی ابھی تک پوریشاں نہیں ہوئی کہ سبھی لوگوں کی موت جو لوگ کے چلتے ہوئی ہیں جیسے کی میں نے آپ کو بتا کہ ان میں سے کئی لوگ جو ہے پور سے ہی بیمار تھے تو زیادہ لوگوں کی موت ہوئی اس پر تو گرمی کو دیکھتے ہوئے بیہار کے کئی جیلوں میں برہامی تک کے اسکولوں کو چوبیس جون تک بند کر دیا گیا ہے بیہار میں ہیٹ ویب نے پچھلے گیارہ سال کا ٹکارٹ توڑ دیا اس کے تک جو گوہا چھتیس گر مدر پردیش میں بھی سال گرمی دیکھتے گرمی کی شوٹیوں کو بڑھا دیا گیا ہے وہیں پر اتردیش میں جو سرکار ہے اس میں نے کہا کہ جتنی ہو سکے بیلی کی کٹاؤٹی کم کر دی جاؤ سبھی لوگوں کو جو ہے بیلی کی پہنس سنشید کی جاؤ سبھی لوگوں کے پاس جس سے وہ اس پرول گرمی کے اور ہیٹ ویو کی پرکوب کو آسانی سے جھل سکیں کیا پہلے بھی ایسے حالات ہوئے تھے تو ہاں اس سے بھی پور جیسے دوہجار سولہ میں دوہجار نو دوہجار ستہ دوہجار دا سو دوہجار بھائی بھائیس میں بھی سب سے گرم ورس تھے پچھلی پندہ ورسوں میں اس کے لئے ایم ڈی نے کہا کہ پندہ سب سے گرم ورسوں میں گیارہ ورس دو دوہجار آٹھ سے دوہجار بھائیس کے بیچھی درج کیے گئے ہیں اور انوانی تھا کہ دوہجار دہ سے انوانی تقریبہ پہنس آر سال لوگ گرمی سے سمبندیت بیماریاں سے ان کی جانیں جا چکی ہیں پھلال دوہجار اکیس میں پرکاسی تیک شوز میں کہا گیا تھا کہ انیس سو دوہجار دنیس تک دیس میں ہیٹ ویب کی سانسو چھے گھٹنا ہوئی اس کے انصار ہیٹ ویب نے بھارت میں پچاس بسوں میں سترہ ہزار سیدھی لوگوں کی جان لی ہے تو اس پرکاسی ہیٹ ویب دیکھیں تب تک رہے گا جب تک کی تیبر روک سے ورسہ نہیں ہوگی تو یا تو ورسہ ہو جائے یا پھر جو دوسرا اللہ ہے کہ جو جلوائی پریویتن کا پروہ ہے وہ بھی کئی نکئی اس کے لئے جمعیدار ہے اس پر مانسود تھوڑا دیری سے ہے وہیں پہ جو بھی بھر جو ہے چکروات ہے اس نے بھی رجلسان والنے شیط میں جو اپنا پروہ جو بڑھا ہے تو ان کا پروہ جو پس میں ہوتا ہے دلی ان سبھی راجیوں کو کچھ حصوں میں بھی پروہ جس سے ہاں تھوڑی بہت برسہ ہوئی ہے لیکن تھوڑی بہت برسہ ہونے سے ہیٹ ویب اور ہیٹ سٹوک سے چھوٹکارہ نہیں ملے اس کے لئے کم سے کم اتریک برسہ ہو جس سے کی جو پریوارلی تشائیں ہیں اس میں کچھ پریواتن ہو اور موسم سببندھی اس لئے جو ہے وہ نارمل ہو سکیں موسیقی